پنجاب میں کیپٹن سرکار کو ایک سال ہو چلا ہے لیکن ابھی تک پردیش سرکار نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ پردیش کے کسانوں کا کہنا ہے اسی موقع پر پردیش کے کسانوں نے ہمارے سمواد داتا سوریش گرگ نے خاص باتچیت کی آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے پردیش کے کسانوں کا موشکار دینی سویرا دیکھ رہے ہیں سبھی درشکو کا سواگت ہے کیپٹن سرکار پچھلے ایک سال میں کافی بڑے دعوے کری ہے کہ ہم نے کسانوں کے کرجے ماف کر دیئے ہیں کسانوں کو کافی سہولتیں دیئے ہیں اس سمیں ہم کچھ کسانوں کے ساتھ آتا ہے جو بتائیں گے کہ کس طرح کے ان کے کرجے ماف ہوئے ہیں اور کس طرح کی ان کو سہولتیں اب تک ملی ہیں کیا نام ہے آپ کا جگدیس سگی کسانوں کو کس طرح کے سہولتیں دیئے ہیں اب تک ایک سال میں کپٹن سرکار کوئی سہولت نہیں ملی جو پہلے میڑ رہی ہیں بیلی کے ٹیوبولوں کے بیلو ماف ہو وہ بھی لگنے کی تیاری ہے جیسے پچھونڈ رہے ہیں خباروں میں جو گریب برک کے بی سی کے بیلو ماف تھے بادل سرکار نے کہی وہ بھی انہوں نے دیروں کر دی لینے کیپٹن سرکار نے کہا ہے کہ کسانوں کے ہم نے کرجے ماف کیے ہیں کیا کرجے ماف ہوئے ہیں آپ کا کوئی ہویا ہے وہ کرجے ماف یا کسی اور کسان کا ہوا ہو ہمارے گاؤں میں تو کسی کسان کا میں نے سنا نہیں نہ ہمارا ماف ہوگا نہ کسی اور کا ہوا کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کیپٹن سرکار کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے کرجے ماف کر دی ہے کل بھی ایک کرجے ماف کرنے کا ایک ماغم رکھا ہوا اس میں کرجے ماف کریں گے یہ تو ڈرام میں کر رہی ہے کالے نے انہوں نے نوکریاں دی ہے وہ بھی آپ نے سنائی ہے وہ کس کو دیا نوکری ہو تو پہلے سے ہی چالتی ہے جو سٹوڈنٹ اپنی پڑھائی پوری کر کے کیمپ سے باہر نکلتے ہیں ان کو پہلے بھی کامپنیاں رکھتی ہیں تو کالے نے نوکریاں دی دیا بھی ہم نے نوکریاں دی دیو بانٹ کر ساتھی بٹیک کپٹن سرکار کے سے آپ کس طرح کی امید رکھتے ہیں کی ایک سال میں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ اگلے چار سالوں میں کچھ سوچ سکتے ہیں کسانوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کیا لوگوں نے بورٹ پاہیا کہ پہلے کپٹن سام نے جو کہا تھا وہ کرا تھا اب کی بار تو اس نے ایک بھی بہتہ پورا نہیں کیا اپنا کہا جو کیا نام ہے آپ کا میرا نام کر جیسن سیکھوں سرکار کافی بڑے دعوے کری ہے کہ ہم نے کافی بسولتے دی ہیں گاؤں والوں کو اور کسانوں کو پہنٹ داکھرا سر پانچیاں میں لوگوں نے بہتہ نجی طورتے جوڑے ہیں کیونکہ جوہا ایک سال دا لگ پاگ سامان پیشلانگیاں بہا چار سال پہلا سرکار بھی رہی ہے پر انہی ہاں کار اسی کارے مچینی دیکھے ہیں گریب لوگوں نے اٹھا دال دے جو کارڈ پڑے ہوئے ہیں وہ تی پہنٹی پرسنٹ دا لگ پاگ میرے پہنٹ دے کٹتے گئے ہیں ایک بھی سگن سکیم تھا چیک پہنٹ دے پہچے نہیں آیا پہنچنا نہیں آ رہی ہیں جو کارڈے ماہ بھی دیگاہ لکیتی تھی وہ تھا بری ترہیں بھیل ہو چکے نے صاحب اپنے پتہ یہ پورا پنجاب جانتا بھا کیونکہ کساننا نے تاپ دیا کہستہ بھی نہیں موڑیاں کیونکہ کارڈے کارڈے کے اپٹر تھا ہم نے ماہو کار دینے ہیں سال دے پہنٹے جو ایک بھی کسان دا ناؤ آپ گاؤں کے سرپنچہ آپ کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں شکایتے لے گر کی ہمیں یہ سکیم کا فائدہ نہیں مل سکا یہاں میں آ رہا کرجہ نہیں ماہو سکا کیونکہ لوگ کارڈے دیکھو یہاں جی سبر بہت ہوڑا ہوں تھا تھوڑے ٹائم بات ہی ہوں لگے سکے اسی انہوں نے کیا کوئی گل نہیں اگے دیکھو ہے ٹائم پہ آبا جو میں ہونہ چکان کا بند رہے ہیں وہ دے چونٹی پہنٹی پہنٹ لوگ کارڈ کٹے گے کپٹن سرکار بڑے بڑے وعدے دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تو وہ اس کو پورا کر دیا کسانوں کے کرجے ماف کر دیا کوئی ایسا آپ کے گاہ میں آیا ہے جس کا کسان کا کرجہ ماف ہوا پچھلی قسط میں جبکہ اگلی قسط میں کل جاری ہونے جاری ہے میں نے یہ ایک کسان دا نو میں نہیں سنے میں نے ایک پاس سرے منتا حلق کے جنی ساٹے جب پوری جلاغ دا کسے کسان دا کرجہ ماف ہے وہ میں نے کہا کہ کوئی ہو جانا کسان ہے نہیں کیا پٹن سرکار کے دعوے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں بیلکن خوکلے جی خوکلے ساپت ہوئے جی یہ تھے ہمارے ساتھ گاہوں کے کسان اور ان کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ کیا پٹن سرکار پوری طرح سے خوکلے دعوے کر رہی ہے اور کسی کسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے ندیانہ سے کیمرہ میں رویت کمار کے ساتھ سوریشگر کی رپورٹ